بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پہ نہ کرتے تو ان کا تو پتہ نہیں کیا ہی حال ہو جاتا اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی اور اس لڑکی کو اپنا لیا اور اس کا اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے اور ان میں سے کئی داماد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی گھن نہیں ہے کوئی ان کا کام کا سلکہ نہیں تعلیم نہیں تربیت نہیں شہور نہیں اور کسی دو چار لوگوں میں بیٹھنے لائک بھی نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنے سسرال میں آتے ہیں تو وہ بیہیو ایسے کرتے ہیں ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا احسان ان کا ہے اور ان کی بڑی مہربانی ہے اور اس مہربانی کے سلے میں ان کے جتنے بھی سسرالی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے تکیہ سیدھے کریں ان کے جوتے اتاریں ان کی خدمتیں کریں ان کی خاطریں کریں اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی کمی رہ جائے تو وہ واپس آ کر کے اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں ڈانڈتے ہیں لڑتے ہیں مارتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ گیا تھا تمہارے امی نے تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا تمہاری بہن نے مجھ سے سلام نہیں کیا اور وہ جو کھانا بنا تھا تو اس میں تو دو ہی ڈشیں تھی تیسری ڈشنی تھی اور اس طرح کی وحیات اور لگویات باتیں جو ہے اس طرح کے لوگ کرتے ہیں ناظرین بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے اس کے انسان رہنا چاہیے اور اس کو ممنون رہنا چاہیے اگر وہ مرد ہے اگر وہ باشعور آدمی ہے جو مردوں کی خصوصیات ہمارے ہم بیان ہوتی ہے وہ مردوں کی خصوصیات نہیں ہیں مرد یہ ہے کہ وہ جس لڑکی کو شادی کر کے اپنے گھر لے کے جائے اس کو اتنی عزت و اعترام دے کہ وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھے اس کا خادم بن کے رہے اور جو اس کا سسرال ہے ان کو اتنی عزت و اعترام اور اکرام دے کہ وہ اپنے آپ کو ملکوں کا سلطنتوں کا بادشاہ سمجھیں ان کے سامنے ایسے پیش آئے اور وہ اس کے ساتھ ایسا رشتہ ہو ان کا کہ وہ اس کا اپنا بیٹا سمجھیں والدین جو ہیں بچی کے خاص طور پر جب وہ رشتہ دیتے ہیں تو ان کی امید ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی بہت خوش رہے بہت آرام سے رہے اس کی زندگی بہت اچھی گزرے تو اس اچھی زندگی دینے کے لیے اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اس بچی کے والدین کے ساتھ عزت و اعترام کے ساتھ پیش آئیں اور ان کا خیار رکھیں اور اس گھر میں ایسے آئیں جائیں ایسے رہیں جیسے ان کے بچے باقی رہتے ہیں ان کے بیٹے رہتے ہیں یا ان کی بیٹیاں جو ہیں اپنے گھر میں کمفرٹیبل ہوتی ہیں جیسے ان کی بیٹی آ کر کہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اسی طرح سے جب آپ بھی ان کے گھر میں جائیں تو آپ کو کوئی سرانہ کوئی تکیہ سیدھے کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا بیٹا بن کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اتیسی بات ہے اتیسی بات سے رشتے سمر جاتے ہیں صدر جاتے ہیں اور ایک اچھا جیون جو ہے ایک اچھی زندگی آپ گزار لیتے ہیں اس سلسلے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر